اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونیورسٹی آف سائٹیشنز میں ہوں ایڈوکیٹ میا محمد عظیم ناظرین جیسا کہ آپ نے آج کی اس تھم نیل میں بھی دیکھ رکھا ہے کہ ہمارا آج کا یہ وی لوگ باقی ٹوپک سے ذرا مختلف ہے ناظرین اس وی لوگ کا مقصد تھا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 ہمارے ملکے پاکستان میں کچھ دن پہلے منظور ہوا جس کے بعد سے ہی ہمارے پاکستان میں ایک کہران سمجھ گیا نیوز چینلز ہوں سیاسی پارٹیز ہوں حتیٰ کہ سوشل میڈیا یوٹیوبرز کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے اس ایکٹ کو توڑ مروڑ کر پیش نہ کیا گیا یہ ایک چھوٹا سا ایکٹ ہے جو کہ 21 سیکشن پر مشتمل ہے اور لگ بھگ اس کے 11 صفحات بنتے ہیں اس ایکٹ کا مقصد تھا کہ ٹرانسجینڈرز کو ان کے رائٹس پروائیڈ کرنا جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان میں اس سے پہلے ٹرانسجینڈرز کے بارے میں ایسا نہیں سوچا گیا تھا اور یہ بلد 2018 میں منظور ہو چکا تھا جس کو حتمی شکل اب آ کے ملی ہے بہت سارے لوگوں نے اس ایکٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایکٹ ہم جنس پرستی کو فروغ دیتا ہے یا اس ایکٹ کے اوپر چلتے ہوئے کوئی بھی اپنا جنس بہ آسانی تبدیل کروا سکے گا اور جتنے موں اتنی باتیں میں نے یہ پورا ایکٹ پڑا مجھے اس میں میریج سے ریلیٹڈ ایک بھی لفظ نظر نہیں آیا ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب جو کہ ایک یوٹیوبر ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک تذیعہ نگار بھی سمجھتے ہیں ان کے مطابق اس ایکٹ میں ٹرانس جنڈر کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے اس میں کچھ فلاس ہے ان کے مطابق اس ایکٹ کی جو ٹرانس جنڈر کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق کوئی بھی بندہ بہ آسانی اپنی جنس کو تبدیل کر کے آپ نے آپ کو ٹرانس جنڈر کہہ لے گا تو صدیقی صاحب آپ کی انفومیشن کے لیے عرض ہے کہ اس ایکٹ کے سیکشن 2 کے سب سیکشن N میں ٹرانس جنڈر پرسن کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹرانس جنڈر پرسن is a person who is intersects with mixture of male and female genital features اور congenital ambiguities یعنی ایسا بندہ یا ایسا شخص جس کے پاس male اور female دونوں genital خصوصیات ہوں یا ایسا بندہ جو کہ پدائشی مختلف عذاب میں ambiguities رکھتا ہو پھر اس کے بعد سب سیکشن 2 میں بھی بائی برت کا ذکر گیا گیا سب سیکشن 3 کے اگر بات کریں تو تو اٹرانس جنڈر مین اٹرانس جنڈر وو مین خواجہ سرا اور اینی پرسن ہوس جنڈر ایڈنٹیٹی اور جنڈر ایکسپریشن ڈیفرز فرم دیس سوشل نورم ڈ کلچر ایکسپیکٹیشن بیس اون دیس سیکس they were assigned at the time of their birth ایسا بندہ جو کہ بائی برت اس میں نقص ہو بائی برت ہر ایک ڈیفینیشن میں at the end بائی برت لفظ استعمال کر رکھا ہے میرے ناکس علم کے مطابق اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ پدائشی ایسا بندہ جو کہ پدائشی نقص رکھتا ہو یعنی بائی برت اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ ٹرانس جنڈر کی ڈیفینیشن میں فول کرے گا اور آج سے پہلے کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو میل ہونے کے بابجور ٹرانس جنڈر کہلواتے ہیں لیکن ان کا پتہ چلتا یا نہیں چلتا ایسا ہوا نہیں ہے کہ اگر کوئی ٹرانس جنڈر ہے اس کا پتہ نہ چلے اور اگر کوئی ٹرانس جنڈر بنا ہوا ہے تب بھی اس کا پتہ نہ چلے اور اسی ایکٹ میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی 18 سال سے کم ہے اور اس کا پتہ نہیں چل رہا تو وہ میڈیکل آفیسر سے پتہ چلا جا سکتا ہے یعنی اس کا میڈیکل آفیسر اگزامین کرے گا اگزامین کرنے کے بعد وہ بتائے گا کہ یہ ٹرانس جنڈر میل ہے یا ٹرانس جنڈر فیمیل ہے یا ایک ایک نورمل اور عام انسان ہے تو اس کے اندر میرے حساب سے ایسا کوئی خاص فلاو نہیں ہے جس کی اوپر اتنا کورام مت جانا چاہیے پھر انہوں نے اس میں بات کی کہ اس کے مطابق جنڈر کو بہ آسانی تبدیل کیا جا سکتا لیکن مجھے اس ایکٹ میں کہیں بھی ایسا نظر نہیں آیا کسی بھی بندے کو جنڈر تبدیل کرنے کے لیے ہماری پاکستان میں ایک لیگل انفرسٹرکچر ہے جس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے یعنی پہلے مجسٹریٹ کو درخواست دینی پڑتی ہے اس کے اندر سولٹ ریزنز دینے پڑتے ہیں وہ بندہ پاگل ہے انسین ہے کیا وہ منٹلی حالت اس کی صحیح ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کے اگر اس کو اجازت ملتی ہے تو وہ چینج کروا سکتا ہے آدروائز وہ چینج نہیں کروا سکتا پھر اس کے بعد اگر مجسٹریٹ خارج کر دیتا ہے تو وہ ہائی کورٹ جائے گا اسی نویت کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس فیلحال چل رہا ہے جو کہ پچھلے دنوں یہ خبروں کی زینت بھی رہا تھا جس میں جائے صاحب نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ جینڈر کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں جس میں اس نے بتایا کہ مجھے خارج ہوتی ہے جس ویہاں سے میں جینڈر تبدیل کرنا چاہتا ہوں جس پر جائے صاحب نے اپنے ریمارکز دیتے ہوئے اور مزائیہ انداز میں کہا کہ خارج تو ہر بندے کو ہوتی ہے تو لہٰذا کوئی سولٹ ریزن کے باوجود آپ جینڈر چینج پاکستان میں نہیں کروا سکتے پھر ان کا کہنا تھا کہ اس ایک کے مطابق کوئی بھی لڑکا لڑکی اور لڑکی لڑکے کے واش رومز استعمال کر سکتی ہے یعنی وہ اپنے آپ کو خواجہ سرہ فی مل یا خواجہ سرہ میل بنا کر کہیں بھی بہ آسانی آ جا سکتا ہے تو کیا اس سے پہلے میں یہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ خواجہ سرہ پبلک ٹوائلٹس یا پبلک پلیس یوز نہیں کرتے تھے کیا اس سے پہلے خواجہ سرہ عام انسانوں میں گھونتے پھرتے نہیں تھے سروے کے مطابق دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار اکیس تک ان تین سالوں میں اٹھائیس ہزار لوگوں نے جنس تبدیلی کی درخواست عدالتوں میں دائر کر رکھی ہے تو کیا ان سب لوگوں کا جینڈر تبدیل کر دینا چاہیے کیا ان سب لوگوں کو جینڈر تبدیل ہو چکا ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں یہ بلتو منظور ہو چکا تھا حتمی شکل اس کو اب دی گئی ہے دوہزار اٹھارہ سے پہلے جب یہ ایکٹ نہیں آیا تھا تو سواد کی ایک لڑکی گزالہ عبداللہ بن گیا تھا اب اگر اس ایکٹ میں ہم سیکشنز کی ترتیب وائز بات کریں کہ اس ایکٹ میں آخر ہے کیا تو سیکشن تین میں خواجہ سراؤں کو برابری کے حقوق ملنے کی بات کی گئی ہے سیکشن چار میں ان خواجہ سراؤں کی تظلیل نہ کی جائے ان کی ڈسکریمنیشن نہ کی جائے اس کے متعلق بات کی گئی ہے سیکشن پانچ میں ان کو حراس نہ کیا جائے سیکشن چھے میں ان کو اپنی الگ پناہ گاہیں اپنا الگ جیل اور اپنی الگ چیزیں مہیا کی جائیں تاکہ ان کی پروپر کونسلنگ ہو سکے سیکشن سیون میں ان کے وراثتی حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے آج سے پہلے پاکستان میں وراثتی حقوق کے بارے میں اتنی خاص ترجیح خواجہ سراؤں کے حوالے سے نہیں دی جاتی تھی ہونا ہی خواجہ سراؤں کو جائدات میں ان کا حصہ ملتا تھا بلکہ پیدا ہوتے ہی ان کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا تو اس ایکٹ میں سیکشن سیون کے مطابق وہ اب پروپٹی میں اپنا حصہ بھی کلیم کر سکیں گے اس ایکٹ کے مطابق اگر کوئی خواجہ سراؤں 18 سال ہونے کے بعد آپ نے آپ کو لڑکی شو کرتا ہے یعنی اس کے بال لڑکیوں جیسے ہیں اس کے جسم کے باقی عضا لڑکیوں جیسے ہیں اور وہ نادرہ میں آپ نے آپ کو ایک لڑکی کے طور پر ریجسٹر کرواتا ہے تو پروپٹی میں وہ ایک لڑکی کی جتنی بھی وراثتی حقوق ہوں گے وہ اس کو ملے گے اور اگر وہ 18 سال ہونے پر آپ نے آپ کو لڑکا شو کرواتے ہوئے نادرہ میں ایک لڑکے کے طور پر ریجسٹر ہوتا ہے یعنی لکھا تو ٹرانسجنڈر ہی جائے گا لیکن اس کا نام ایک لڑکے کے نام کے ساتھ منسلک کر کے رکھا جائے گا تو وہ ایک لڑکے کی جتنی بھی خصوصیت وراثتی حق کے لیے ہوتی ہیں وہ ساری اس کو ملیں گے اور اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یہ ثابت نہیں ہو پاتے ٹرانسجنڈر یعنی یہ ٹرانسجنڈر میل ہیں یا ٹرانسجنڈر فیمل ہیں یہ ثابت کرنا مشکل ہے تو ایک میل اور فیمل دونوں کے جو وراثتی حقوق ہیں ان کا ایورج ملا کر اس ٹرانسجنڈر کو ملے گا سیکشن سیون میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ اگر سیکشن ایٹ کی بات کریں تو ان کو تلیم کا حق ملنا چاہیے سیکشن نو میں ان کو سرکاری نوکری ملنی چاہیے اور پروپر ان کا کوٹا ہونا چاہیے اسی طرح ان کا ووڈ کا حق ان کو صحت کا حق اور کوئی بھی بندہ ان پر نجائز تنقید نہیں کر سکتا اگر وہ کہیں پہ قرائے پہ مکان بھی لینا چاہیں تو کوئی بندہ اس بات پر انکار نہیں کر سکتا کہ یہ خواجہ سے رہا ہے لہذا ہم اس کو مکان نہیں دے سکتے اس طرح کے مختلف ان کے حقوق کے بارے میں اس ایکٹ میں بتایا گیا ہے اسی طرح سیکشن سترہ میں اگر کوئی بھی خواجہ سے رہاں کی تظلیل کرتا ہے ان کو حیراز کرتا ہے زبردستی کرتا ہے یا ان کو کوئی نوکری نہیں دیتا یا کوئی بھی اس ایکٹ کے خلاف جاتا ہے تو اس کو چھے ماہ تک کی سزا اور پچاس ہزار روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اب میرا یہ سوال ان سب لوگوں سے ہے کہ جتنے بھی لوگ وویلہ مچا رہے ہیں جیسا کہ یہ ہم جنس پرستی کے متعلق ایکٹ ہے اور اس میں جنسی تبدیلی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے یہ اسلام اور قرآن سے پرے ایکٹ ہے تو ان سب سے ایک سوال ہے کہ اس ایکٹ میں کوئی بھی ایک لفظ ایسا منشن ہے جس سے یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں یہ ایک سمپل سا اور خواجہ سے رہاں کے حقوق کے بارے میں قانون ہے لہٰذا تنقید برائے تنقید نہ کریں پبلک سٹینڈ کرنے سے باز رہیں اچھے قدم کو ہمیشہ سرانا چاہیے آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ